ہم پڑھ رہے ہیں اپرلیم کے جوائنٹس کتاب کا نام ہے بیڈی چوڑا سیا اور آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو جوائنٹ اس کا نام ہے شولڈر جوائنٹ جب کبھی کسی جوائنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کو سب سے پہلے یہ پتا ہو کہ وہ جوائنٹ کن بونز سے مل کر بنتا ہے یعنی آرٹیکلور سرفیسز کیا ہے کون کون سی بونز اس جوائنٹ کو بنانے میں کانٹریبیوٹ کرتی ہیں پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس جوائنٹ کا سپورٹ میکنیزم کیا ہے کون سے لگمنٹس ہیں اور اس میں موومنٹس کون کونسی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی اس موومنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتا ہو کہ ان جوائنٹس کے ریلیشن کیا ہیں انٹریرلی پوسٹریرلی سپریلیو بغیرہ بغیرہ تو آجیے سٹارٹ کرتے ہیں شولڈر جوائنٹ شولڈر جوائنٹ بنتا ہے دو بونز کے بیچ میں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ابھی تھوڑ دیر میں جب آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو بتا لگے گا کہ گلینویٹ کیوٹی ہے اس کیاپولا کی اس میں فٹ ہوتا ہے اس میں فٹ ہوتا ہے اس لئے یہ ہائیلی موبائل جوائنٹ ہے سائنوبل جوائنٹ ہے تو موبیلٹی ویسی زیادہ ہوگی اور بولین سوکٹ کا سٹرکچر تو اور سپورٹ کرتا ہے موبیلٹی کو اس لئے بولین سوکٹ ٹائپ آف سائنوبل جوائنٹ دو بونز سی بلک بنتا ہے باس پہلی بون ہے اس کیاپولا اور دوسری بون ہےinis چی tämä سٹرکچر یوں ہے کہ اس کیاپولا کی یہ گلینویٹ کیاپولا بون ہے اور یہاں موجود ہے ہیڈ آف ہیو مرário اس کی اس کی ا vaccinated بات ایک ایک اور آپ نے یاد نہیں ہے یہ جو گلینوویٹ escape vít ہے یہ کافی شیلو اسٹرکچر ہے اور ہیڈ آف ہیو مرارا مسکاوٹ پترا�심 اسی لئے یہ جو جوائنٹ ہے اسی لئے ہی پھر جوائنٹ ہے لیکن اپر لیم میں جو شولٹر جوائنٹ ہے اسی لئے یہ بہت ہی برے دریگے سے فٹ ہوا ہوا ہے اسی لئے یہ دسلوکیشن بہت کامن ہے یعنی اپر لیم کی ڈسلوکیشن is very common because the structures are not nicely fitting into each other لیکن ہم نے اپنے اپر لیم میں stability کو compromise کیا ہے اور کیا achieve کیا ہے mobility کیونکہ اپر لیم میں movement بہت زیادہ ہوتی ہے rotation, abduction, name of movement اور وہ اپر لیم میں possible ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ دونوں surfaces اس طرح سے fixed نہیں ہیں ایک دوسرے کے اندر حسین جاتا ہے اس کی جائے ہے سو یہ بات آپ وضی ہوا ہے اپر لیم میں کتنی bones آپس پر ملتی ہیں دو bones کون کونسی humorous اور scapula scapula کی articular surface کو بلتے ہیں glenoid cavity of scapula اور humorous کی articular surface ہے اس کا head اکے آگے چلتے ہیں um structurally it's a weak joint یہ بات میں آپ کو بتاہیی نی it's a weak joint because glenoid cavity ہے it's a very very shallow surface جبکہ glenoid cavity is too small and shallow to hold the head of the humorous in place which is four times the size of the glenoid cavity کافی بڑا structure ہے head of humerus is a big structure so آپ سوچیں اس کی stability بہت strong نہیں ہوگی لیکن اس arrangement کی وجہ سے what happens is we achieve great mobility یعنی stability compromise ہوئی ہے لیکن mobility achieve ہوئی ہے اچھا ویسے کہ میں اتنا ڈرہا رہا ہوں آپ کو کہ بالکل یہ unstable type کا joint ہے کچھ نہ کچھ support system بھی available ہے تین چیزیں ہیں جو اس joint کو shoulder joint کو support provide کرتی ہیں پہلی چیز کا نام ہے coreco acromial arch یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بس کہ coreco acromial arch کیا ہوتی ہے میں اس diagram میں یہاں دکھاتا ہوں so this is the shoulder joint in the middle اور اس shoulder joint کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ ایک scapula کا process ہے acromial process یہ دوسرا process ہے corecoit process اور بیچ میں یہ ligament ہے جس کا نام ہے coreco acromial ligament coreco acromial ligament اور یہ سب کچھ مل کے بناتا ہے coreco acromial arch تو اس joint کو superior side پہ support کون provide کر رہا ہے a structure which is called coreco acromial arch so coreco acromial arch is the support system superiorly پھر کیا ہے جی اس joint کی چاروں طرف muscles ہیں اور tendons ہیں وہ muscles اور tendons بھی اس joint کو strength provide کرتے ہیں پھر ایک structure ہے جس کا نام ہے glenoid labrum labrum کا مطلب یہ ہے کہ suppose یہاں دکھاتا ہوں this is the glenoid cavity of scapula اس scapula میں ہوتا یہ ہے outer surface پر ایک cartilaginous rim ہوتا ہے اس rim سے یہ ہوتی ہے بات کہ یہ جو glenoid cavity ہے یہ center سے تھوڑی سی deep ہو جاتی ہے دیکھو اگر peripheral surface پہ باہر کی طرف اس طرح سے cartilaginous rim ہوگا تو یہ cavity automatically اندر سے یہ ہے deep ہو جائے گی تو اس cartilaginous structure کو ہم نام دیتے ہیں glenoid labrum کیا کام ہے glenoid labrum کا glenoid labrum is important for deepening of the glenoid fossa تو یہ تین features مل کر shoulder joint کو stability provide کرتے ہیں کون کون سے تین features coreco-eclomial arch چاروں طرف tendons and muscles اور glenoid labrum اب ہم کو پڑھنے ہیں shoulder joint کی ligaments bones ہم نے پڑھ لیں کون کون سی bones ہیں shoulder joint میں ایک scapula ہے اور دوسری humerus ہے scapula کی glenoid cavity ہے اور humerus کا head ہے it's a weak joint اور اس کو support provide کرتی ہیں تین چیزیں وہ تین چیزیں کیا ہیں coreco-eclomial arch musculo tendinous cuff around the shoulder joint and glenoid labrum اب پڑھتے ہیں ligaments اچھا کچھ ligaments وہ ہیں جو capsule کے آس پاس ہوتے ہیں capsule کیا ہوتا ہے capsule وہ جو articular surfaces کو surround کرتا ہے یعنی یہ glenoid cavity ہے یہ scapula ہے اور یہ ہے head of humerus تو یہاں پہ جو capsule ہوگا اس capsule کے آس پاس جو ligaments ہیں وہ کہلاتے ہیں capsular ligaments اور capsular ligaments کافی loose ہوتے ہیں تاکہ movement ہو سکے easily a tight نہیں ہوتے میں نے آپ کو بتایا na upper limb کا major function ہے movement so سارے capsule ligaments وہ ہیں they are very loose and they permit free movement and they are very least supported inferiorly نیچے کی طرف نہیں ہوتے اسی لیے نیچے کی طرف اکثر dislocation ہو جاتا ہے head of humerus کا اور head of humerus کے بالکل نیچے relation میں ہے axillary nerve تو axillary nerve damage ہو سکتی ہے تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے پھر یہ medial side پہ attachment بتائی ہے capsule کی اور lateral side پہ attachment بتائی ہے جو کہ اگر میں بار بار joint بنا رہا ہوں دیکھیں یہ ہے scapula اور یہ ہے head of humerus تو یہ humerus ہے humerus lateral side پہ تو lateral side پہ یہ attach ہوتا ہے anatomical neck پہ یاد ہے جب آپ کو humerus پڑھائی دی تو بتایا تھا کہ humerus میں anatomical neck ہوتی ہے surgical neck ہوتی ہے so anatomical neck پہ یہ attach ہوتا ہے capsule اور lateral side پہ یہ attach ہوتا ہے scapula پر ٹھیک ہے اچھا anterior side پہ جو یہ capsule ہے اور جو پھورا shoulder joint ہے اس کے anterior side پہ تین ligaments ہیں انہیں کہتے ہیں superior middle اور inferior glenohumeral ligaments کیا مطلب وہ ہے diagram پہ سمجھتے ہیں دیکھو یہ دونوں diagramز important ہیں یہ ہے scapula this bone is scapula this bone is humerus اور یہ ہے scapula کی glenoid cavity اور یہ ہے humerus کا head تو یہ basically ہم پورا دیکھ رہے ہیں کیا shoulder joint this is the shoulder joint shoulder joint میں میں آپ کو بتایا کہ جو glenoid cavity ہے اس کے side پہ ایک rim ہوتا ہے جسے glenoid labrum کہتے ہیں یہ جو green structure آپ دیکھ رہے ہو that is the capsular ligament اور یہ inferior side پہ weak ہے اسی لئے head of the humerus نیچے کی طرف dislocate ہو سکتا ایک اور angle سے اگر دیکھوں تو یہ anterior side of the shoulder joint ہے اور anterior side پہ تین ligaments جو مجھے آپ کو سمجھانے ہیں وہ زرہ دیکھ لو پہلا ligament ہے جو glenoid cavity سے نکل کے جا رہا ہے humerus تک gleno humeral glenoid cavity سے نکلا humerus تک گیا اسی لئے gleno humeral یہ جو دوسرا ligament ہے یہ بھی glenoid gleno humeral تیسرا بھی gleno humeral تو جو سب سے اوپر ہے وہ کہلاتا ہے superior gleno humeral جو بیچ میں ہے اور جو سب سے نیچے ہے وہ کہلاتا ہے inferior gleno humeral anatomy کی بیوٹی یہ ہے کہ اگر آپ نے general anatomy اچھے سے پڑی ہوئی ہے اور آپ کو anatomy کی terms پتا ہیں اور آپ نے sequence میں پڑا ہوا ہے یعنی bones پہلے پڑیں joints اس کے بعد regions اس کے بعد تو آپ کو anatomy سمجھ دیں میں مسئلہ نہیں ہوگا ناموں سے words سے diction سے پتا چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے gleno humeral ہے تو یہ glenoid cavity اور humerus کے بیچ میں ہے superior مطلب سب سے اوپر ہے یہ تین ligaments ہوتے ہیں anterior side پہ یہ بھی support provide کرتے ہیں shoulder joint کو اب anterior اور middle gleno humeral کے بیچ میں کافی سارا space ہے اس میں سے بھی اکثر head of humerus کی dislocation ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سو یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں کہ anterior side پہ superior middle اور inferior gleno humeral ligament ہے and the area between the superior and the middle gleno humeral is a point of weakness اس میں سے dislocation ہوتی ہے head of humerus کی تو یہ ساری بات آپ کو سمجھ میں آگئی تو یہ تھے سارے وہ ligaments جو capsule کے آس پاس تھے اس کے علاوہ اور کون کون سے ligament ہے ایک ligament ہوتا ہے coreco humeral ligament یہ corecoit process اور humerus کی بیچ میں ہوگا پھر ایک ہوتا ہے transverse humeral ligament it is between the greater tubercle and the lesser tubercle of the humerus یہ دیکھیں یہ humerus ہے this is humerus یہ اس کا greater tubercle ہے یہ اس کا lesser tubercle ہے ان دونوں کے بیچ میں یہ ہوتا ہے this is called transverse ligament تو یہ سارے ligaments اور پھر glenoid shoulder joint کا بوس اس کے بعد next topic آتا ہے برسہ برسہ ہوتے ہیں packets of subcutaneous tissue fatty tissue کے packets ہوتے ہیں جو joints کے آس پاس ہوتے ہیں تاکہ joints کی movement easily ہو سکے اور friction کم سے کم ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے اب جو بہت سارے برسہ ہمارے shoulder joint کے اردگرد ہیں اس میں ایک بہت important برسہ ہے جس کا نام ہے subacromial subdeltooid برسہ subacromial برسہ کم کاری چھے اس کے نیشے یہ بلکل برسہ موجود ہے subacromial برسہ یہ موگمنٹ کو ہلپ کرتا ہے frikشن کم کرتا ہے تاکہ شولڈر جوائیں پہ easily موگمنٹ ہو سکے پھر subescapularis برسہ infraspanage برسہ اگین to help the movement subacromial and subdeltooid برسہ are commonly continuous with each other but they may be separate collectively they are called subacromial برسہ یہ پورا جو بڑا سا سٹرکچر ہے this is called subacromial bursa any failure of these bursa functionality may lead to inflammatory conditions of the supra espinitis tendon یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ جو برسا ہیں supra espinitis bursa sub scapularis bursa اگر وہ برسا کام نہیں کریں گے خراب ہو جائیں گے کسی وجہ سے so inflammation ہوگی painful condition ہوگی ایک بہت important topic ہے joint کے relation joint کے اوپر کیا ہے joint کے inferior کیا relation ہے anteriorly کیا چیز ہے posteriorly کیا چیز ہے اور within the joint اس shoulder joint کے اندر سے بھی کچھ گزرتا ہے کیا گزرتا ہے tendon of long head of bicep یعنی اگر میں آپ کو diagram یہ والی دکھا ہوں یہ diagram دیکھیں shoulder joint ہے اس joint کے اندر سے دیکھیں tendon گزر رہا ہے tendon of the long head of the bicep muscle ٹھیک ہے تو یہ پورا tendon joint یہ اندر سے گزرتا ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے یعنی یہ پورا capsule کو traverse کرتا ہے joint cavity کے اندر سے گزرتا ہے superiorly کیا ہے shoulder joint کے inferiorly کیا ہے یہ diagram اگر آپ نے یاد کر لی تو آپ کو یہ سارے relations easily یاد ہو جائیں گے this diagram so this is the shoulder joint superior اس کے کیا ہے supra spinatus coracoacromial bursa and coracoacromial arch anteriorly کیا چیزیں ہیں یہ مسل جس کا نام ہے سب اس کے apolaris یہ مسل جس کا نام ہے biceps and coraco birechialis اور یہ مسل جو کہ ہے deltoid کے انٹیر فائبر posterior side پہ کون سے structures موجود ہیں یہ مسل جس کا نام ہے infraspinatus posterior fibers of deltoid tereus minor muscle and inferior side پہ ہے long head of triceps and axillary nerve تو یہ اگر diagram آپ نے یاد کر لی یہ رہے اس کے anterior relation یہ رہے اس کے posterior relation superior relation and inferior relation یہ کہ joint کے relations exams میں بہت commonly پوچھے جاتے ہیں اور within the joint ایک tendon گزر رہا ہے long head of biceps کا یہاں تک اگر بات سمجھ میں آگئی تو اب آئیے بات کرتے ہیں blood supply کی مجھے بتاؤ کہ shoulder joint کتنی bones سے مل کے بنتا ہے دو bones کون کون سی scapula اور humorous اسی لیے دو بلد ویسلز وہ ہیں دیکھو جو humorous کو supply کرتی ہیں اور دو بلد ویسلز وہ ہیں جو scapula کو supply کرتی ہیں because یہی rule ہے joint کی blood supply اور nerve supply neighboring blood supply اور nerve supply سے آتی ہے تو دو بلد ویسل جو humerus کو supply کرتی ہیں anterior circumflex and posterior circumflex اور جو scapula کو supply کرتی ہیں supra scapular and subscapular ٹھیک ہے nerves ہیں axillary musculocotaneous and supra scapular then آتی یہ بات movement shoulder joint پہ کون کون سی movement ہوتی ہے بھائی اس میں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ shoulder joint میں کون کون سی movements نہیں ہوتی ہے ہر movement ہوتی ہے بھائی اس میں shoulder joint میں یہ اپنا shoulder joint move کرتا ہے to flexion back side extension باہر کی طرف نکالتا ہے abduction واپس اندر لاتا ہے to adduction یہ movements پہلے بھی پڑی ہوئی ہیں جب general anatomy پڑڑ رہے پھر آتی یہ بات اگر آپ اپنے elbow کو ایسی اوپر اٹھا کے سمی flex کر کے باہر کی طرف نکال اٹھر روٹیشن اندر کی طرف لاؤ میڈیل روٹیشن یہ ڈیگرام اور بھائی بھائی بڑی اچھی سی ان ڈیگرام کو دیکھتے ہیں so that is تو ایڈاکشن یوں کر کے باہر نکالے گا تو لیٹرل روٹیشن واپس اندر لے آئے گا تو میڈیل روٹیشن یہ ساری موویمنٹ اور اگر ایسے ہاتھ اوپر کر کے گھومانا شروع کر دیئیے تو روٹیشن تو elbow joint پر basically ہر طرح کی movement possible ہے اچھا اب head and dealt wide اچھا this makes sense also جب ہم نے bones پڑھی تھی جب میں نے آپ کو پہلے تو مجھے بتاؤ کہ یہ فلیکشن کی movement ہوگی یہ movement یہ تھی نا فلیکشن اسی کو نام دیئے تا فلیکشن فلیکشن کی movement ہوگی تو اس میں shoulder joint وہ اس طرف move کر رہا slightly medially and forward تو muscles جو attach ہو رہے ہوں گے کہ humerus کو medially اور forward pull کریں میں یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ humerus ہے اور humerus پہ دیکھو یہ دو muscles یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بات پیکٹوریلس major یہ attach ہو رہا ہے تو یہ muscle جب contract کرے گا ہاں attach ہو رہا اس کو یہ یہ کچھ گا اس طرف تو ان دونوں muscles کی جب movement ہو گی تو humerus move ہوگی forward and medially یعنی flexion بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ muscle کی attachment ہے وہ decide کرتی ہے کہ bone کی movement کی ہوگی اگر یہ muscle جو supra spinatous muscle ہے یہ جب contract کرے گا تو پوری bone یوں باہر move کرے گی یعنی abduction جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اب جب اس table پہ آپ کو دکھاؤ دگری وہ muscles ہیں supra spinatous and deltoide لیکن اگر یہ بندہ decide کرتا ہے کہ مجھے یہ نہیں بلکہ ہاتھ پورا اوپر اٹھانا ہے جیسے کہ یہ پڑے گا کہ پوری یہ اس کیاپولا ہے وہ بھی ٹلٹ ہونی پڑے گی اور اس کی ٹلٹنگ میں جو جو مسل important role play انٹیریئر مسل کہاں لگا ہوا ہے یہ سرائٹس انٹیریئر مسل اور جب یہ مسل پل کرے گا تو باقاعدہ موومنٹ ہوگی اور اس کیاپولا روٹیٹ کرے گی تو اب ڈگری کے اوپر ہوگی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چارٹ important ہے extension کون کون سے مسل کرواتے extension کون سے اٹیچ کہاں ہو رہا تھا اس طرح آپ کو یہ موومنٹ سمجھ میں آسانی ہوگی اوکے سو اب آتے ہیں کلنیکل انیٹیوی میں کلنیکل انیٹیوی میں جو شولڈر کے حوالے سے بات کی ہوئی انہوں نے وہ بات شروع ہوتی ہے جناب یہاں سے اور dislocation common ہے کس طرف inferior اس کو کہتے ہیں سنیں ذرا irritation of peritonium underlying the diaphragm from any surrounding pathology یعنی diaphragm کے اسپاس جو بھی pathology ہو that can have referred pain in the shoulder tip کیوں because phrenic nerve which is carrying the impulses from peritonium and the supraclavicular nerve both arise from the spinal segment c3 and c4 یعنی یہ supraclavicular nerve جو tip area پر اور جو phrenic nerve ہے ان دونوں کی root values merge کرتی ہیں overlap کرتی ہیں اسی لیے peritonium کا pain shoulder میں feel ہو سکتا ہے یعنی shoulder pain کو light نہیں لینا بھائی serious ہو سکتا ہے اچھا اب shoulder joint کو اکثر injections بھی لگاتے ہیں aspiration کے لیے needle ڈالنی ہوتی پھر frozen shoulder ایک بہت common phenomena ہے 40 سے ساتھ سال کی عمر میں اکثر لوگوں میں ہو رہا ہوتا ہے clinically what happens there is progressively increasing pain درد ہوتا ہے stiffness of the joint کا مطلب یہ کہ patient complain کرتا ہے کہ میں اپنی movement نہیں کر پاتا میں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا پاتا ہاتھ کو muscles میں disuse atrophy ہو جاتی ہے muscles کا size کم ہو جاتا ہے لیکن اس کو check کرنے کا طریقہ پتا ہے آپ کو پیشنٹ آتا ہے اور آپ suspect کرتے ہیں کہ اس کو shoulder pathology تو نہیں ہے تو اس کو check کرنے ایزی اور آسان طریقہ ہے دونوں ہاتھ اوپر کر کے تالی بچپن ایسی دی 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 پیثال جی ہے شوڑر اس کے بلکل ٹھیک ہے نرف سپلا بلکل ٹھیک ہے مسلز بلکل ٹھیک ہے اس طرح یہ ہے پاسٹیور جو میں آپ بتا رہا تھا آمز اوپر 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 تالی بجاؤ یہ آپ یہ کر سکتے ہو تو آپ کو شوڑر کی کوئی پیتھالوجی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کیا ہے یہ بڑا مزدار ڈانسنگ شوڑڈر انہوں نے ایک پویم لکھی ہوئی ہے اگر آپ کو دل کرے تو پڑھ لی جی گا لیکن اینی ویز ایم نوٹ فین آف دس پویم سو دس بیسی کلی آل 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 شوڑ جوائن کون کون سی بون بناتی ہیں کون کون سی موویمن ہوتی ہیں کون کون سے ایمپورٹن ریلیشن ہیں شوڑڈر جوائن کے اگر آپ کو یہ سمجھ باتا گئی تو شوڑڈر جوائن اس دن آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکس ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ تب تک خیال رکھے گا take care of yourself and stay connected to Dr. Asif lectures ڈیو